بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی ساری خوشیاں پوری کر لے ایسا پروجیکٹ میرے پاس ہے کہ آپ والدین کی ساری خوشیاں پوری کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں واقعی والدین کی ساری خوشیاں پوری کرنا تو سنڈے کو ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے بھنی کو پریزنٹیشن ہوتی ہے دو پریزنٹیشن ہوتی اس ٹائم میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا اس میں آئیے گا اس میں آپ کو چیز سمجھ جائیں گی ہاں شرط یہ ہے اب یہاں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں بھی اس کو فارمولا کیا لگانا ہے اس کو پتہ کیا کہنا ہے اس کو کہنا ہاں اگر آپ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کوالیفائیڈ ہو گئے تو پاکستانی قوم ہے انٹرویو سے بہت ڈرتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے مائنڈ بن چکا ہو گیا ہے ایک ہی بیڑ چال کے ساتھ چل رہے ہیں ہم لوگ پرانے دور میں نا لوگوں نے بیل رکھے ہوئے تھے بیل دیکھ کیوں گے تو وہ کومے پر لگاتے تھے یا خراس ہوتے تھے آٹا بنانے کے لیے ابھی تو بڑے جدید دور آ گیا تو ان کی نا آنکھوں کے سامنے پٹی باندھی جاتی تھی وہ چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے ان کو لگتا تھا ہم نے بڑا سفر کر لی ہم بھی وہی کر رہے ہیں وہ ہی مائنڈ سیٹ بنا ہوئے ہے کہ انٹرویو سی وی جوب یہ وہ سارے معمولات پتہ نہیں ریجیکٹ ہوں گا کہ سیلیکٹ ہوں گا ان کا مائنڈ بنا ہوئے اب ان لوگوں کو آپ نے کیا کہنا ہے پرویجیکٹ بڑا کمال کہا زندگی بدل جائے گی والدین کی خوشیاں پوری ہو جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کوالی فائیڈ ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ ریجیکٹ ہو جائیں ہاں ہو سکتا ہے آپ سیلیکٹ بھی ہو جائیں لیکن اگر آپ سیلیکٹ ہو گئے تو پھر تو مزی مزے ہیں ریجیکٹ ہو گئے تو پھر کوئی بات نہیں میں اپنے سینئر سے کچھ نہ کوئی سفارش کر لوں گا لیکن آپ نے نا پریزنٹیشن میں پہنچ جانے اور پریزنٹیشن کو نا پورے غور سے سننے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا اس پریزنٹیشن کے حوالے سے اگر آپ بتانے میں کام یاب ہو گئے تو آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اب جیسے اس نے یہ باتیں سنی تو اس کو یہ بات لگ جائے گی کہ واقعی اس کے پاس کوئی اچھا پرویجیکٹ ہے کوئی کام یاب ادارے میں یہ چلا گیا ہوا ہے اب یہ دعا بھی کرے گا صبح اٹھ کے نماز بھی پھرے گا جس دن پریزنٹیشن ہوگی سارا دن انتظار بھی کرے گا پریزنٹیشن کے ٹائم کا اور پریزنٹیشن بھی بڑے غور سے سنے گا یہ وہ لوگ ہیں جو چول ہمارے ساتھ جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہے ان کو سیدھا کرنے کا فارمولہ میں نے بتایا یہ پیار سے آنے والے لوگ نہیں ہیں اب یہاں پتا کیا کرتے ہیں میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں ہے آپ لوگوں نے بتایا بھی نہیں ہے میرا ایک ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کو لوگ پتا کیسے دعوت دیتے ہیں اپنے دوستوں کو پتا کیسے دعوت دیتے ہیں دوست نہیں ہے پھر پھر میری فرینڈ نہیں ہے پھر دیکھ میں نے اس دن آپ کو سمجھ سے کھلایا تھی پھر دیکھ اس دن میں نے آپ کے ساتھ یہ میں نے آپ کے بات مانی تھی اللہ کا واسطہ پریزنٹیشن میں آجا خدا کناولو یاد منتے ترلے کرتے میں نے دیکھا ہے اب یہ کسی لی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینڈ ہے یہ میری دوست ہے ان کے ساتھ تو ہم نے دس سال گزارے ہیں یہ تو بات مان لے گا یہ یاد ترلے کر لیتے ہیں یا ساری چیزیں ان کو وہاں خود بڑا دیتے ہیں وہاں پریزنٹیشن کروا لیتے ہیں یہ مائنڈ بنا کے کہ یہ تو میرا دوست ہے یہ تو دوست ہے یہ تو جانتا ہے یہ تو مجھے جانتی ہے اس کو میں ایسے بتا جوں گا کہ یہ مان جائے گی یہ مان جائے گا یہ خوش دیکھنا نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فارق گھوم رہے ہیں یہ بھی گھومیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ خوش ہو کے بتانا ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے یہ دوست نہیں ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا نا میرے دوست ہے کمر میں نے اسے بتایا کہ آپ میرے سسٹم کو جوائن کر لو جیسے میں نے اسے یہ بات کی کہ میرے سسٹم کو جوائن کر لو یہاں میں نے غلطی کیا کی میں نے اسے پوری پریزنٹیشن دے دی اب وہاں ہمیں جوائن کرنے کے لیے پچیس ہزار دو سو روپے لگتے تھے ہماری اب اس نے مجھے پتا کیا جملہ بولا ہم نے ساری زندگی اکٹھی گزاری تھی میرے جوائن ہونے تک ہم نے بچپن سے لے کے جوائنی تک ٹائم ایک ساتھ گزارا تھا میں نے اسے کہا کہ پچیس ہزار دو سو روپے اس نے مجھے پتا کیا جملہ بولا تھا تنویر بھائی آپ تو فس گئے ہو مجھے بھی پسانا چاہتے ہو یار مجھے سن کے بہت افسوس ہوا کہ میں آپ کا دوست ہوں اب میرے پیسے بھی ضائع کروانا چاہ رہے ہو اس نے آگے سے یہ کہا جب چھٹے مہینے میں نے اس کمپنی سے چونسٹھ آزار پی کمایا نا جب چونسٹھ آزار کا میں نے چیک دکھایا تو مجھے پتا کیا کہہ رہا تھا تنویر بھائی آپ نے مجھے اچھے طریقے سے سمجھایا نہیں تھا سمجھایا آپ سمجھایا واقعی میں نے اچھے طریقے سے نہیں تھا اس کو لانے کا طریقہ کچھ اور تھا ان کو جو لانے کا طریقہ ہوتا ہے نا ان کو اسی طریقے سے لائے جاتا ہے اب میں نے اسے جیسے آپ نے یہ کہہ کرنا ہے کہ آپ نے فلان ڈیٹ کو اس ٹائم پہ پریزنٹیشن میں پہنچ جانا ہے اور پریزنٹیشن کو پورے غور سے سننے ہے اس کے بعد آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گی چیزیں پوچھنے کے بعد اگر آپ کوالیفائیڈ ہو گئے تو ویری گوڈ نہیں تو پھر نیکسٹ کا بھی اللہ آپ کو اور موقع دے گا جیسے اس کا مائنڈ بنا دیں گے اس طرح سے وہ پریزنٹیشن میں آئے گا پریزنٹیشن کو پورے غور سے سنے گا اور جب سن لے گا تو چیزیں سمجھا جائیں گی پھر بات وہی ہے کہ پریزنٹیشن میں تو یہی بتایا جائے گا نا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اسے کچھ غلط تو گائٹ نہیں کیا جائے گا جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی بدلنے والی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جوائن کر لے گا یہ ایک دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے آپ نے ان طریقوں سے دعوت دینی اپنا کوئی فارمولا نہیں لگانا خدا کے لیے اپنا کوئی فارمولا نہیں لگانا تو اسی طریقے سے آپ دعوت دیں گے انشاءاللہ وہ بندہ آپ کو ضرور جوائن کرے گا اچھا جی ابھی یہ چیزیں ہو گئی ہیں ایک دکھتی رکھ پکڑ لیں یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو ویک پوائنٹ یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پہلے بھی ایک ٹریننگ میں میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ویک پوائنٹ ڈونڈا کریں ویک پوائنٹ کا بات سمجھتے ہیں دکھتی رگ بندے کو چیک کر رہے ہیں اسے چاہیے کیا وہ شہر کرنا چاہتا ہے چی کیا بول رہے ہیں مائی کان کریں کون بول رہے ہیں کسی بھائی نے میسج کیا میں پورا نہیں پڑ سکا کہ اب نہیں لگے گا کون بول رہے ہیں ادھر سامنے آئے جی سر میں کہہ رہی ہیں باپ کے والے فارملے پر ورکنگ کریں گے صحیح ہو گیا چلیں ٹھیک ہو اب اسی طرح سے مطلب اب اپنے طریقے ہم نے ازمالی ہوئے اب دکھتی رگ جو ہے نا دکھتی رگ دکھتی رگ کا مطلب پتہ ہے ویک پوائنٹ ڈونڈے بندے کی یا اس کو میں اور سادہ اور تمیز والے دہرے میں لے کے ہوں تو اس کو نیڈ ڈونڈے نیڈ ضرورت اب بندے کو کیا چاہیے پیسہ چاہیے عزت چاہیے شورت چاہیے دولت چاہیے یا وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا سیر کرنا چاہتا ہے اسے ٹائم کے ازادی چاہیے تو آپ ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں سے ساری چیزیں آویلیبل ہیں اب صحت کے لیے آپ کے پاس پورڈٹ ہیں آپ بندے کو صحت چاہیے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں بندے کو پیسہ چاہیے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں بندے کو عزت چاہیے یہاں پہ بہت ہے آپ پورے پاکستان میں نام بنا سکتے ہیں پلیٹ فارم کھتے تھو اب بندے کو شورت چاہیے آپ نام بنا سکتے ہیں عزت کما سکتے ہیں نیکی کما سکتے ہیں لوگوں کو اچھا روزگار دے کے اب جس بھی لیول اور سٹیٹس کا بندہ ہو اس کی جو بھی نیڈ ہونا اس کے مطابق سادہ لفظوں میں میں دعوت پر یہ بات کر رہا ہوں اس حوالے سے آپ اسے دعوت دے کے لے آئیں گے آپ کی دعوت کامیاب ہو جائے گی باقی فارمولہ پھر وہی ہے پھر بھی کروں گا پریزنٹریشن الگ چیز ہے انویٹریشن الگ چیز ہے کبھی بھی پریزنٹریشن کامپنی کا اس میں کرنا کیا کامپنی کا نام نہیں بتانا پورڈٹ کون کون سی ہیں یہ نہیں بتانا اس میں ورک کیا کرنا ہے یہ نہیں بتانا یہ تین چیزیں کبھی نہیں بتانا اسے کہنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پریزنٹریشن میں پتا چلیں گی یہاں سے ملے گا کتنا ملے گا اتنا بتا کے اسے آپ نے لے آنا ہے آپ پریزنٹرشن کے حوالے سے کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو پوچھ سکتا ورنہ ہم سیل کلوزنگ والے ٹاکک پر جا رہے ہیں اگلے پوائنٹ پر جا رہے ہیں کسی کا سوال ہے اس حوالے سے پوچھ لیں جس سے چین فرنس کو نیرالی پلان بھی کر دیا ہے تو اب ان کو کیسے مائد کریں یہی آخری فارمولا ان پر لگائیں تال کریں تال کرنے کے بعد ایکسائیٹمنٹ ہو 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 میں نے بتایا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں ماننی میری زندگی میں بہت بڑا چین جا چکا ہوں دیکھیں یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھنی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے خدا کے لیے ان لوگوں کو جا کے دیکھیں اس پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امید کی کرن نہیں ہے آپ ایک ایسے پروجیکٹ میں آ چکے ہوئے جہاں سے آپ اپنی نسلیں سوار سکتے ہیں آپ کے پاس بہت کچھ آ چکا ہو گیا کچھ لوگ پتہ کیا ہے وہ ایکسائیٹمنٹ میں اس لیے نہیں آتے ایکسائیٹڈ نہیں ہوتے اتنا ان میں جنون جذبہ نہیں آتا کہ میں نے تو ابھی کچھ پیسے ہی نہیں کمائے پیسہ نہیں ہوتا اپرچنٹی کا مل جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے یہ بھی لکی لوگوں کو ملتی ہے اس بات سے ہی آپ خوش ہو جائیں پاکستان میں لاکھوں لوگ رہے ہیں جو دعائیں کر کے سوہ سوتے ہیں سوہ اٹھتے ہیں دعائیں کر کے کہ اللہ پاک ہمیں کو موقع دیں اللہ پاک ہمیں کو روزگار دیں اللہ پاک ہمیں کو سسٹم دیں اللہ پاک ہمیں کو پلیٹ فارم دیں اللہ پاک کوئی نہ کوئی رشتہ تو دکھا نا ہمیں تو آپ کے پاس وے آ چکا ہوئے پلیٹ فارم آ چکا ہوئے رشتہ آ چکا ہوئے اس بات سے ایکسائیٹڈ ہو کہ آپ ان کو کھال کر کے میری زندگی بدل چکی بدلنے جا رہی ہے کمال ہو گیا کمال ہو گیا یہ بات اسے یہ کہنا نہیں کہ آجو اب یہ ریجیکشن انڈلنگ میں آتا ہے اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں چلو نو کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نو نو کا مطلب کیا ہوتا ہے نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی نو کا مطلب کیا ہوتا ہے نو مین نیکسٹ او مین اپرچونٹی نیکسٹ اپرچونٹی نیکسٹ اپرچونٹی نیکسٹ اپرچونٹی نو سے گھبرانا نہیں ہے ایک جملہ لکھ لیں بلکہ میں یوں کہوں گا ایک بات ذہن میں بٹھا لیں دعوت دیکھتے ٹائم ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آ گیا تو بیسٹ آ گیا تو بیسٹ نہیں آیا تو نیکسٹ آ گیا تو بیسٹ نہیں آیا تو نیکسٹ وہ آئے گا ضرور جن جن لوگوں کو آج آپ نے دعوت دی شرط یہ ہے کہ آپ کھڑے رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم میں بندہ کھڑا ہوئے چھ ماہ بعد آپ سے بات ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے وہ ضرور دیکھیں گے بندہ آج بھی کھڑا ہوئے اس کا مطلب سسٹم میں دم ہے اس میں چینج آ گیا آپ کے بولنے میں آپ کے لہجے میں آپ کے سٹائل میں آپ کے ڈریسنگ میں اگر چینج وہ دیکھیں گا آپ کے نالج بڑھ چکا آپ کی باتوں کا سٹائل چینج ہو چکا ہے تو آپ کا چینج دیکھ کے وہ آئے گا آج نہیں تو نیکسٹ وہ ضرور آ گیا آ گیا تو بیسٹ نہیں تو نیکسٹ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نو میں کیا ہوتا ہے تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی پہلا مزاک ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے نیکسٹ اپرچونٹی مطلب نو کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ آج نہیں آ رہے نا تو کل آ جائیں گے تو اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ کال کرنا ہے ایسے ایک جانا اور چیز میرے مائنڈ میں آگی آپ سے ڈسکس کرلو سب سے پہلے کوش کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو انوائٹ کریں کال پہ کم کال پہ بھی کریں یہ نہیں کہ میں روک رہا اپنے جو یونیورسٹی کے فرنڈز ہیں ان کو دعوت دیں جو آپ کو جانتے ہیں جن کے آپ کا بلیو ہے جن کا آپ پہ بلیو ہے ان لوگوں کو فرسٹ افعال ان کو دعوت دیں ان کو اپنی نیم لسٹ میں شامل کریں ان کو انوائٹ کریں ان کو انوائٹ کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا ہوئے جی کیا بول رہے ہیں مائک آف کرلیں مائک آف کرلیں اب جس نے آپ کو نو کی ہے نا اس نے آپ کو نو کی ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں جب بندہ کو نو کرتے ہیں نا اس نے نو کس کو کی ہے اس نے نو آپ کو کی ہے اس نے آپ کے سسٹم کو نو نہیں کی ہے ہو سکتے آج اس کا صحیح ٹائم نہ ہو کل ہو سکتے اسے ضرورت پڑ جائے گوانا نہیں ہے ہمارے لوگ پہتا کیا کرتے ہیں جب کو نو کرتا ہے اس سے نا تو فوت کی تک ختم کر دیتے ہیں جنازے پہ بھی نہیں آنا اس کے ساتھ ایسے جملے بول لیتے ہیں کہ بس تُو نے میری بات نہیں مانی آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں آج شاید ہو سکتا ہے صحیح ٹائم نہ ہو کل وہ صحیح ٹائم پہ آ جائے گا تو ایسا چیز ایسا کام نہیں کرنا آپ نے نو سے گبرانا نہیں ہے وہ آج نہیں تو کل آئے گا اسے ضرورت پڑے گی وہ آپ کو کھڑا دیکھے گا تو ضرور آئے گا کوئی بھی اور دعویت دیتے رہے ہیں جن لوگوں کے ایک بار دے دی ان کو چھوڑنا نہیں نیملسٹ میں شمال رکھنا ان کو نیملسٹ میں شامل رکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ان کو ختم کر دینا ہے ایک بار یاد رکھیں کہ زندگی میں دروازہ جو ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے کوئی بھی دروازہ ساری زندگی کے لیے بند نہیں ہوتا وہ ایک نہ ایک دن کھلتا ہے ایک نہ ایک دن بندے کو ضرورت پڑے گی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے نو میں چار چیزیں لکھ لیں ایس ڈبلیو ایس ڈبلیو ایس ڈبلیو ایس ڈبلیو چار بار یہ لکھ لیں ایس ڈبلیو لکھ لیے لکھ لیے ایس ڈبلیو چار بار لکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گئی ہے اس طرح سے معاملات آپ کے ساتھ چلیں گے نیکٹرک مارکٹنگ کا یہ حصول ہے چار ایس ڈبلیو ہوتے ہیں پہلے ایس ڈبلیو کو مطلب سم ویل سم ویل دوسرا سم وانت سم وانت ڈبلیو آنٹی تیسرا ہوگا سو وات چوکتا ایسا بھی آپ کے ساتھ ہوگا سم ون is waiting سم ون is waiting سم ون سم وانٹ سو وٹ سم ون is waiting سم ون is waiting کچھ کریں کچھ نہیں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ ہیں جو آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے سوال ہے سوال ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم کس کمپنی میں اگر اس کو بتاؤ کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو کھر بیٹھے آپ کو ایک انکم دیتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں یہ فیک ہے یہ فیک ہے یہ فیک ہے تم تو اس میں فاظلے ہم نہیں پسیں گے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو بیٹھے بیٹھے یہ نا پیسے ملے وہ کوئی کام نہیں ان کو یہی کہنا ہے انہیں کہنا ہے کہ پریزنٹیشن میں یہی تو بتایا جائے گا پریزنٹیشن آپ نے لینی ہے اس میں آپ کو بہت سے لے گا آپ کن فائیہ کن تھوڑے ہو اسے کہنا ہے آپ کیا خدا ہو کیا آپ جانتے ہو یہ فیک ہے پہلے سے یہ الزام لگا دیئے یہ فیک ہے ایک نا جذب آکھا کرے جب بات کہہ رہے ہیں آپ کا ہاتھ دینے والا ہے یاد رکھیں آپ کا ہاتھ لینے والا نہیں ہے آپ کا ہاتھ دینے والا ہے آپ کی اٹیٹیوڈ تے اس سے پتا چلے گا کہ واقعی اس کے بعد کچھ ہے ہم جب یہ بندہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اوہ اس نے فیک کہہ دیا ہمارے پسینے متح پیانے لگ جاتے ہیں پہلے پریشان ہو جاتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے واقعی ہوں سے کہنا اوہ ہلو بھائی تم کن فائیہ کن تھوڑے ہو سارا کچھ جانتے ہو کیا خدا ہو تمہیں کیا پتا کمپنی کے بارے میں نہیں پتا اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے میرے بھائی تو یہ پریزنٹریز کے لیے آ جانا وہاں تیری مرضی تیرے جیسے اور بہت ضرورت مند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کو ضرورت ہے تو میں نے سوچا تھا یہ میرا بھائی ہے چلو اس کو موقع دوں لیکن تم ایسے مطلب ماں باپ نے تو آپ کی زندگی کے لیے اتنا کچھ کیا کہ آپ ماں باپ کی کچھوں کے لیے پریزنٹریز میں ٹائم نکال کے پریزنٹریشن نہیں لے سکتے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے آپ جیسے بندے مجھے چاہیے نہیں بھائی اللہ حافظ میں کسی اور کو بلا لیتا ہوں جیسے یہ بات کریں گے جب آپ کو ریجیکٹ کرنے لگے آپ اس کو ریجیکٹ کرنے کوشش کریں دماغ نہیں گو جاتا لوگوں کا سر میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میں نے دو سار ویڈ کیا جس کام کے لیے بھی آگیا تھا مجھے سب یہ کیسے یہ فیک ہے یہ فیک ہے میں نے آپ کے انتر کرنے سے پہلے میں نے ایک کلاس لی جاتے دیکھیں کلاس لینا تو ہم نے کرنا کیا ہے کلاس کے لیے تو موٹیویٹ کرنا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے کلاس کے لیے لے کے آنا اگلا کام تو ہمارا ہے وہ کام آپ کے ہے یا نہیں آپ اپنا کام کریں آپ صرف کلاس کے لیے ان کو لے کے آئیں پریزنٹوشن کے لیے لے کے آئیں انٹوشن یہی ہے باقی کام آپ سینئر پہ چھوڑیں سینئر خود جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں وہ بہت کر رہیں گی وہ بڑے حصے سے جانتے ہیں ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے اور کیسے سمجھانے ہیں تو انشاءاللہ وہ کھا جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں جی اور کوئی اگر پوائنٹ پر جلتے ہیں ٹریننگ لمبی ہو رہی کسی کو مسئلت نہیں ہے سوا گھنٹے کی جوش بھی ابھی اور گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ایشو ہے تو ختم کا کی جا سکتی ہے اوکی ہو گیا گوڈ ہو گیا اب یہاں تک بات آگی کہ آپ نے انویٹریشن دے دی اب بندے نے پریزنٹریشن لے لی پریزنٹریشن لینے کے بعد اگلا کام شروع ہو گیا اس کو فالو اپ بھی کہہ لیں اس کو سیل کلوزنگ بھی کہہ لیں لکھ لیں اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے سیل کلوز کیسے کرنی ہے کہ بندے کو کمپنی کے بارے میں پتا چل گیا بندے کو پورڈٹ کے بارے میں پتا چل گیا اب بندے کو چیزوں کے بارے میں پتا چل گیا اب پھر بھی لوگ جوائن نہیں کرتے وہاں پہ ہم گلتیاں کیا کرتے ہیں اب وہ گلتیاں کون سی ہیں وہ بتاؤں گا اور آپ نے صحیح کام کیسے کرنا ہے وہ بتاؤں گا یہ چیزیں آپ نے لکھتے جانے ہیں سیل کلوزنگ کا جو پہلا فارمولہ ہے وہ کیا ہے ask the right question بندے سے صحیح سوال پوچھنے ہیں غلط سوال پوچھنے ہیں